بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی و سلیم و بارک اللہ نبینا محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و فیل سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں ہر دکھ ہر تکلیف ہر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور بہترین رزق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں انشاءاللہ آمین سم آمین یا رب العالمین اپل اور خجور کے مربے کی ریسیپی لے کر آئیوں پلیز آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اپل اور خجور دیچکی میں رکھ کے اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا تقریباً چائے کے جو نورمل سائز کے کپ ہوتے ہیں اس سے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھا جب یہ گل گیا تو اس میں میں جب تھوڑا پانی رہ گیا تو اس میں میں نے چینی ڈال دی تھی ایک کپ اور یہ سیون اپل تھے اور چند خجوریں تو ان کو میں نے پکایا اچھی طرح پکایا اور پک پک کہ جب شیرہ گھڑا ہو گیا تو اس کو پھر میں نے تھوڑا سوڑا جیسے بھونتے ہیں نا اس طرح سے اکال کا اس کو بھوننا اور پھر اور اس کے اندر رچ گیا اپل بھی چھوٹے چھوٹے تھے لیکن میٹھے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کا مربائی بناتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے مربا بنایا تو پہلے بھی بناتی رہی ہوں لیکن کافی عرصے بعد بنایا بیچ میں گیپ آ گیا تھا یہاں چھپک رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے بس تھوڑی سی ہی قصر باقی ہے اس کو تقریباً یہ ریڈی ہو گیا اور اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ ہلاتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پکاتے رہے ہیں اس کو اس طرح سے نہیں ہلانا کہ ٹوٹ جائیں اگر صحابت رکھ لیں تو پھر یہ بس سپون کے مدد سے اس کو بس سلکا لکا سائڈوں سے ہلاتے رہنا ہے ٹوٹے نہیں بس تو یہ تقریباً ریڈی ہو گیا اور آپ لوگوں کے لئے کہ آپ جلدی دیکھ لیں تو اس لئے ویڈیو کو شورٹ کیا فاسٹ کر کے تاکہ لمبی ویڈیو فائف منٹ کی ویڈیو تھی لیکن میں نے اس کو شورٹ کیا تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو دیکھ لیں اور بنائیں بھی بہت تیسٹی بنا ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہیں ماشاءاللہ سے ان کو ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقوں سے بناتے ہیں اور اپنے زبان کا ذائقہ جو ہے اس کو بدلتے رہتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت تیسٹی خجور بھی بہت تیسٹی بنی یہ ہارڈ ہو گئی بھی تھی خجور تو اس کو پھر میں نے اس طرح سے مربے میں ہی ڈال دیا مربے کے لئے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو میں بول میں ڈالنے لگی ہوں ہارڈ بول میں ڈالنے لگی ہوں یہ ایک تو ایزیلی آ گیا تھا ہاتھ میں دوسرا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو یہ بس سب ہی آ گیا اور ہاتھ میں تو یہ میں ایک اپنے لئے ایک اپنے ہزبینڈ کے لئے ایک کجور ایک ایپل بولز میں ڈال کے اور اس کے پر شیرہ تھوڑا سا ڈال لیں گے اور اس کے بعد میں نے گرم دودھ لیا تھا جو ساتھ ٹرے میں رکھ کے تو ہزبینڈ نماز پڑھ کے آئے فجر کی تو پھر اشراق پڑھی اور پھر میں یہ ان کو دیا تھا بہت مزک ہے سبہ کے ناشتہ بہترین ہے اسے طاقت آتی ہے ایپل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ طاقت بار چیزیں دل کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سبہ کے ناشتے کے لئے تو ضرور اس کو ٹرائی کریں میرے اسپنگ کو ماشاءاللہ بہت پسند آئے اپنا بہت خیال رکھیں سزاکالہ خیر یہ پسند آئے تو پلیز لائک شیئر نہیں سبسکرائب سرور کی تک